ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان تجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ حود وما کان ربک لیخلق القرآن بظلم و اہلها مسلخون تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہو اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کا قوموں کے حوالے سے ایک اہم قانون مقافات بیان کیا گیا ہے تاریخ انسانی میں جتنی قومیں بھی تباہ ہوئیں اس وجہ سے ہوئیں کہ نعمت خداوندی پا کر خوشحالی کے نشے میں بدمست ہو گئی اور پھر اس نشے میں زمین پر فساد مچانا شروع کر دیا اور ان کی اکثریت سرکش ہو گئی نیک لوگ یا تو ختم ہو گئے یا ان کی آواز اتنی دب گئی کہ فساد کو روپ نہ پائے قومیں اس وجہ سے بھی تباہ ہوئیں کہ انہوں نے اپنے درمیان اہل خیر کو ناقابل برداد سمجھ کر اکھیڑنے کی کوشش کی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ قوم اہل خیر سے خالی ہو گئی اور پھر انہیں اللہ کی عذاب نے آن لیا قومیں اس لیے بھی تباہ ہوئیں کہ ان کے اہل خیر تعداد میں اتنے کم رہ گئے کہ اصلاح احوال کے کام کو باوجود کوشش کے کامیابی سے نہ کر پائے مختصرا یہ کہ جب قوم کا مزاج بحیثت مجموعی بگڑ جاتا ہے اصلاح کرنے والے یا تو اس میں باقی نہیں رہ جاتے یا رہتے ہیں تو نہایت گینے چنے تو پھر اس قوم پر عذاب آ کر رہتا ہے سرکش لوگوں کی اکثریت کے مقابلے میں اگر ایک قلیل گروہ بھی ایسا پایا جاتا ہو جو بدی کو روکنے والا ہو نیکی کے راستے کی طرف بلانے کی محنت کر رہا ہو تو اللہ سو جل اس گروہ کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے اور اس قوم کی محلت میں اضافہ کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس میں خیر کا ماتا باقی ہو قومیں بے سبب نہیں ماری جاتی اور اللہ از و جل ہرگز ہرگز ظالم نہیں ہے وہ کسی قوم کو ناحق سزا نہیں دیتا وہ ایسا رحیم ہے ایسا کریم ہے کہ اس سے ظلم کا صدور ممکن ہی نہیں جس کسی فرد گروہ یا قوم پر عذاب آتا ہے تو وہ اس کے عدل کا اس کے انصاف کا اظہار ہوتا ہے اللہ از و جل کی ساتھ بڑی ہی رحیم ہے وہ اپنے حقوق سے درگزر فرما دیتا ہے لیکن اگر بندوں کے حقوق سب ہو رہے ہو تو پھر وہ معاف نہیں کرتا کفر و شرک اللہ از و جل کے نزدیک سب سے بڑے جرم ہیں لیکن کسی کافر و مشرق قوم میں اگر اصلاح اعمال کا سلسلہ جاری ہو عدالت انصاف راہم کر رہی ہو مظلوم کو اس کا حق دیا جا رہا ہو رفاہی ادارے کام کر رہے ہو لوگوں کے جان و مال محفوظ ہوں تو قدرت ایسی قوم کو تباہ نہیں کرتی شرک و کفر کی سزا آخرت میں ملے گی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ قوم کفر اور شرک پر تو زندہ رہ سکتی ہیں لیکن ظلم و ناانصافی پر نہیں ایک اور اہم بات جو یہاں ارز کرنا چاہوں گا وہ ہے اصلاح قوموں کی زندگی میں اپنی ذاتی اصلاح کا کرنا صرف اپنی ذاتی اصلاح کا وہ کافی نہیں بلکہ اجتماعی اصلاح کی فکر بھی لازم ہے صرف آدمی کا خود نیک بن جانا کافی نہیں بلکہ دوسروں کو صالح بنانا بھی ضروری ہے جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے اس معاشرے کے بگاڑ کو دور کرنا اس کو سوارنا یہ اس کی ذمہ داری ہے جب معاشرے میں بگاڑ عام ہو جاتا ہے تو عذاب صرف ظالموں تک کی محدود نہیں رہتا دوسرے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مقصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذات اور دوسروں کے اصلاح کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں دوسری قوموں کے اعتصاب سے سبق سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سو جل دنیا آخرت کے سب فتنوں سے محفوظ فرمائے صلو اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی محمد وعلى آلہی وصحبہی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی محمد وصحبہی